نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تحریر خالد نظیر گورنمنٹ صادق ایجلٹن کالج بہاولپور کے تحت شائع ہونے والے سلانہ مجلے نقلستانِ عدب کے آفس میں معمول کی نشست جاری تھی اس سال فیصلہ کیا گیا تھا کہ نقلستانِ عدب کا خصوصی شمارہ قومی یکجہتی نمبر نکالا جائے گا کمرہ چائے کی چسکیوں کی آواز سے گونج رہا تھا اتنے میں حسب معمول ڈاکٹر زوار حسین شاہ صاحب نے محفل میں ایک سوال کیا پاکستان میں قومی یکجہتی کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے محفل میں موجود ہر شخص اپنے اپنے طور پر جواب دینے لگا ڈاکٹر غلام یاسین صاحب نے کہا یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس کو کامیاب کرنے میں دو قومی نظریہ کا بڑا اہم کردار تھا چنانچہ مذہب اسلام ہی وہ واحد رسی ہے کہ جس کو مملکت خداداد پاکستان کے لوگ پکڑ کر یکجہ ہو سکتے ہیں رانہ بشیر صاحب فرمانے لگے میرے خیال میں قومی یکجہتی کو قائم کرنے میں جتنا کسی ملک کی قومی زبان کا دخل ہوتا ہے اتنا شاید کسی اور چیز میں نہیں ہوتا ہم دنیا کی ترقی آفتہ اور کامیاب قوموں کا مشاہدہ کر کے اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک زبان کو اپنا کر ایک قوم ہونے یا بننے کا ثبوت دیا ہے زبان ہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جس سے قومی و فکری یکجہتی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اور پھر اسی قومی زبان کے اپنانے ہی سے ملکی اتحاد و اتفاق کے حدف کو کامیاب یا ممکن بنایا جا سکتا ہے عبدالعزیز بخاری صاحب کا موقف تھا کہ ایک نصاب اور ایک ہی تعلیمی نظام کی بدالت قوم کی تربیت کر کے قومی یکجہتی کے حصول میں رکاوٹوں کو دور کر کے اسے ممکن بنایا جا سکتا ہے پھر ڈاکٹر زوار حسین شاہ صاحب کی مسکراتی ہوئی نظروں نے سوالیہ انداز سے میری طرف دیکھا میں نے چائے کا آخری گھونٹ پیا اور پاکستان کی گزشتہ تاریخ کے سفر پر روانہ ہو گیا یہ سن پچاس کی دہائی ہے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک شخص اپنا مکہ ہوا میں لہراتے ہوئے قوم کو متحد کرنے کی بات کرتا ہے اچانک کہیں سے گولی آتی ہے اور اس کے مکے کے پڑخچے اڑاتے ہوئے اسے شہید کر دیتی ہے ساٹھ کی دہائی ایک آمر کے بھوٹوں کی رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ کی آوازوں سے گوجنے لگتی ہے آوازوں کے شور میں عوام زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے اور کھینچہ تانی سے ملک دو حصوں میں تقسیم کے قریب پہنچ جاتا ہے ستر کی دہائی کا آغاز ملک کے دو حصوں کی تقسیم سے شروع ہوتا ہے ایک عوام لیڈر ملک کو آئین دیتا ہے وہ اپنی قوم کو ایٹم بم کا توفہ دیتا ہے جس کی پاداش میں اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے اسی کی دہائی میں ایک آمر پورے ملک پر چھا جاتا ہے اور پھر شیعہ سنی تفرقے بازی شروع ہو جاتی ہے جو آگے چل کر مذہبی گروہوں اور دھڑے بندیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے دیوبندیوں بریلویوں اور وہاویوں نے اسلام اور پاکستان کی اپنی اپنی تشریح شروع کر کے اپنے اپنے اسلام اور پاکستان کی تصویر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں نوے کی دہائی قوم پرست لیڈروں کی آمد سے شروع ہوتی ہے سندھی پنجابی بلوچی پختون سرائکی اپنے اپنے حق کی آوازیں بلند کرنے لگتے ہیں لسانی اور صوبائی تاثب اپنے عروش تک پہنچ جاتا ہے نہ جانے کیوں مجھے بچپن میں سنی گئی ایک کہانی یاد آنے لگی کہ جس میں ایک لکڑھارے نے اپنے بیٹوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دینے کی غرصے لکڑیاں لانے کو کہا اور پھر ہر لکڑی کو الگ الگ توڑنے اور پھر ان لکڑیوں کو ایک ساتھ باندھ کر گٹھا بنا کر توڑنے کو کہا میں اپنے خیالات کے اسی تانے بانے میں گم تھا کہ زوار حسین شاہ صاحب کی طرف سے سوال دورایا گیا کہ پاکستان میں قومی یک جہتی کیوں کر ممکن ہے میں ایک دم خیال کی دنیا سے باہر نکلا میرے چہرے پر زہر آلو تمسخر زہر ہوا میں نے کہا جناب زخموں پر نمک مت چھڑکے آپ کس قومی یک جہتی کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے بپرے ہوئے بدحواز صاحب اقتدار طبقے نے قومی یک جہتی کو کب سے مار ڈالا ہے اور مذہبی لسانی و علاقائی قوم پرستوں نے اسے قب کا دفنا دیا اور رسم کل کے سارے چاول ہڑپ کر گئے اور ڈکار بھی نہیں لی تو آپ کس قومی یک جہتی کی بات کرتے ہیں یہ ملک گدی نشین مقدوموں جاگیرداروں سنتکاروں اور خاکی یونی فارم کے سائے تلے ہی رہا ہے جب تک یہ ایک ہی طاقت کے تین روپ نہیں چاہیں گے یہ ملک قومی یک جہتی کی فضاء میں سانس لے اس وقت تک منکے نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک قوم بن کر دنیا کے افق پر اپنی شناخت اور پہچان کروا سکے تقسیم کرو اور حکومت کرو نہ جانے کس گورے کا کول تھا مگر اپنے اندر انتہائی ظالمانہ حقیقت رکھتا ہے برادری عزم سے نسلی تاثب تک اور لسانی تاثب سے مذہبی تفرقے تک نہ جانے ہم کہاں کہاں تقسیم ہوئے ہیں اور یہ تقسیم پھیلتی ہی جا رہی ہے بات چل لکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے جب تک کہ قدرت خود آگے پڑھ کر کسی بڑے اور میجر آپریشن کی صورت نہیں نکالتی مجھے سلسلہ بڑھتا ہوا ہی نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا لگتا ہے کہ موجودہ حالات کی صدم زریفی نے آپ کو کنوٹی بنا دیا ہے میں نے عرض کیا کہ کنوٹی کون ہوتا ہے اور کنوٹیت سے کیا مراد ہے یہ تو میں نہیں جانتا مگر میں فطرت کے ایک اصول سے واقف ہوں اور اس کو سمجھتا ہوں جو زمین شور زدہ ہو جائے وہ زہریلی ہو جاتی ہے اس میں کوئی فصل نہیں اک سکتی تا وقت ہے کہ اس زمین پر میجر آپریشن کر کے اسے کاشت کے قابل نہ بنا لیا جائے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میجر آپریشن سے تمہاری کیا مراد ہے میں نے عرض کیا جناب جب سر ونسٹن چرچل کو بتایا گیا کہ دشمن کی فوجوں نے ملک کے اندر تبہی مچا دی ہے اور وہ سردوں کے اندر گھس آئے ہیں تو اس نے پوچھا تھا کیا میرے ملک کی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو اسے بتایا گیا جی ہاں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو پھر چرچل نے جواب دیا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی میں نے اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا حضور اس سرزمین پر ہر طرح کے حد کنڈے استعمال کیے گئے اسلام پسندو اور جتت پسندو نے اپنے اپنے طور طریقے آزمائے مگر قیام پاکستان سے لے کر اب تک صرف ایک کام نہیں ہوا اور وہ احتساب اور عدل و انصاف کا کڑا نظام ہے جو اب تک لاغو نہیں کیا گیا میں نے کہا سر کوئی بھی معاشرہ ہر طرح کے ظلم اور تبہائی کے اثرات کو برداشت کر سکتا ہے مگر نا انصافی ہرگز نہیں اور پھر قدرت کا اپنا اصول ہے کہ جب کسی بھی دھرتی کے لوگ عدل و انصاف کو چھوڑ کر بد دیانتی کو اپنا لیں تو پھر قدرت آگے بڑھ کر خود انصاف کیا کرتی ہے لہٰذا میرے خیال میں اس قوم کو اگر کوئی چیز قومی یکجہتی کی دولت دے سکتی ہے اور تبہائی سے بچا سکتی ہے تو وہ عدل و انصاف کا قیام ہے جب تک عوام کو انصاف تک رسائی نہیں دی جائے گی اور احتساب کی کٹہرے تک ہر بڑے چھوٹے کو نہیں لائے جائے گا ملک اسی طرح انتشار کا شکار رہے گا ڈاکٹر صاحب نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے لگا کہ جیسے وہ میری بات کی تائید کر رہے ہیں میں اٹھ کر آفس سے باہر آ گیا دفتر کی سینیاں ادرتے ہوئے مجھے ایک اور کہانی یاد آ گئی کہ جس میں ایک توتہ اور توتی کسی درخت پر بیٹھے تھے توتی نے توتے سے پوچھا ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ اتنی ویران اور سنسان کیوں ہے توتے نے جواب دیا ضرور اس جگہ سے کسی اللو کا گزر ہوا ہوگا اسی لمحے وہاں سے ایک اللو کا گزر ہوا اس نے توتے کی بات سن دی اور ان دونوں کو اپنے گھر کھانا کھانے کی دعوت دی جو اس توتوں کے جوڑے نے قبول کر لی کھانا کھانے کے بعد جب توتہ اور توتی اپنے گھر واپس جانے لگے تو اللو نے کہا میاں توتے تم اکیلے تو جا سکتے ہو مگر یہ توتی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی توتہ ایک دم ہڑ بڑا اٹھا اس نے پوچھا کہ توتی میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی تو اللو نے کہا یہ میری بیوی ہے تمہاری نہیں اللو اور توتے میں گرما گرم بحث شروع ہو گئی بات قاضی وقت تک جا پہنچی عدالت کے قاضی نے دونوں کے دلائل سنے اور اللو کے حق میں فیصلہ دے دیا توتہ بہت پریشان ہوا اور گڑ گڑایا جب وہ وہاں سے ناکام جانے لگا تو اللو نے توتے کو بلا کر کہا جس معاشرے میں عدل و انصاف کی یہ حالت ہوتی ہے وہاں معاشرے ویران اور سنسان ہو جاتے ہیں اللو کی وجہ سے نہیں میں نے آخری زینے سے زمین پر قدم رکھتے ہوئے سوچا کہ فطرت اور قدرت کے اصول اٹل ہوتے ہیں نہ تو انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کا رخ مڑا جا سکتا ہے جب لوگوں اور قوموں کے اپنے وضا کردہ نظام فیل ہو جائیں تو قدرت خود آگے بڑھ کر اپنے انتظام کیا کرتی ہے اور پھر میجر آپریشن جنب دیتے ہیں کیونکہ کاروبار زندگی کو بہر دور چلتے رہنا ہے لہذا زمین چاہے کتنی ہی بنجر کیوں نہ ہو جائے آخر کار اسے ذرخیزے کی طرف دوبارہ لوٹنا پڑتا ہے دریا اپنے رستہ تو بدل سکتے ہیں مگر بہنا بند نہیں کر سکتے یہ ہوائیں اسی طرح چلتی رہیں گی مگر شاید ہم نہیں ہوں گے